جاری ہے زمانے میں فیضان ختیجہ کا لاریب ہے امت پر احسان ختیجہ کا لے جاؤ میری دولت احمد کو ستاؤ مت تھا عام عرب میں یہ اعلان ختیجہ کا صاحب صدر محترم پرنسپل صاحب فاضل اسادز اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آن مجھے جس موضوع پر لگ و شائع کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیو زمانے کی خواتین ام المومنین سیدہ ختیجہ کے مقام عظمت پر فخر و مباہات کرتی ہیں ان کی رفاقت پر کائنات کے افضل ترین حضرتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناز رہا دین خدا پر جن کے احسانات ہمیشہ زبان پر رہے کوئی خاتون اس بی بی کی ہمسری نہیں کر سکتی جتنی اللہ کے پیارے نبی کی پہلی شریک حجات ہونے کا عزاز ملا اور یہ عزاز ایسا تھا جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے کسی کو شریک نہ کیا پچیس سال کائنات کے عظیم ترین ہستی کی وائد شریک سفر حضرت ختیجہ بنت خویلت تھی جبکہ بھکیا تیرہ سالہ زندگی میں گیارہ امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہوں صاحب صدر ام المومنین طاہرہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جب فرض نبو و تدا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی کوہرہ وادی عرفات جبل فاران غاز تمام جزیرت العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بننا ہوا تھا لیکن اس سالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی یہ آواز حضرت ختیجہ طہرہ کے قلب سے بلاند ہوئی تھی جو اس ظلمت کا دا کفر و ظلالت میں نورِ الٰہی کا دوسرا تجلی گاہ تھی ہے عظم و حمد کی جان ختیجہ خلوص نیت کی شان ختیجہ خدا نے تجھ کو وہ شان دی ہے بنی تو امت کی ماں ختیجہ وفا کی آلہ مثال تم ہو وہ سلام تم پر ہو ماں ختیجہ خدا کی رحمت کے پھول برسیں کہ تیری تربت جہاں ختیجہ ساتھیوں مسند احمد میں روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختیجہ سے فرمایا بخدا میں کبھی لات و ازا کی پرستش نہ کروں گا انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے ازا کو جانے دیجئے یعنی ان کا ذکر نہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ صیرت النبی کے أیک ایک صفحہ سے نمائع ہے ابن حشام میں ہے وہ اسلام کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ wrote کی سچی مشیر کار تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو جو محبت تھی وہ اسے ظاہر ہے کہ باوجود استعمال اور دولت اور سروت کے جو ان کو حاصل تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت خود کرتی تھی چنانچہ صحیح بخاری میں روایہ تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ختیجہ برطن میں کچھلا رہی ہیں آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حرصہ سے سخت محبت تھی لیکن وہ مکہ میں غلام کی حصیت سے رہتے تھے ختیجہ نے ان کو آزاد کرایا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کی بجائے شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علام تھے سامین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی آپ نے ان کی زنگی تک دوسری شادی نہیں کی پچیس سالہ مشترکہ زنگی گزاری ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانوار زبا ہوتا تو آپ دھونڈ دھونڈ کر ان کی سہلیوں کے پاس گوشت بجواتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ گو میں نے ختیجہ کو نہیں دیکھا لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشت آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا جس کی وجہ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے ایک مطبع جب رائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ختیجہ آئی تو فرمایا ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت و مشکر نہ ہوگی سبحان اللہ